تبارک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے نوجوانوں غور سے سنو بہت لاعبالی پن میں زندگی تم نے گزار لی حالہ ذرا تم دیکھو تم کہاں کھڑے ہو ذرا سوچو تمہارا مقام کیا ہے ذرا سوچو تم سوسائٹی میں کس اسٹیٹس کے مالی کو ذرا سوچو تمہارا دل کس حد تک اللہ عز و جل اور اس کے رسول کی محبت سے سرشار ہے ذرا سوچو ذرا غور کرو حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے ایک نوجوان کو راستے کے ایک کنارے پر کھڑے ہو کر کے روتے دیکھا تو میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہ نوجوان شاید اس لیے رو رہا ہے کہ اس کے پیسے گم ہو گئے ہوں گے یا کسی نے آنے کے لیے کہا اور وہ آیا نہیں تو اس کے انتظار میں یہ نوجوان رو رہا ہوگا تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں تھوڑی دیر رکا رہا کہ کوئی آ جائے مل لے تاکہ یہ بندہ وہاں سے فری ہو جائے پھر میں پوچھوں لیکن حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وہ بندہ وہیں کھڑا رہ کر کے روتا رہا مجھ سے برداشت نہیں ہوا حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ کون ہیں آپ جانتے ہیں امام آزم ابو حنیف علی رحمہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اگر رب نے پوچھا نومان کیا لائے ہو تو عبداللہ ابن مبارک کو پیش کر دوں گا وہ ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں رونے والے نوجوان کے پاس پہنچا میرے نوجوان بھائیو غور سے سنو نوجوان کے پاس حضرت عبداللہ ابن مبارک پہنچے پیٹ پر ہاتھ رکھا سلام کیا فرمایا نوجوان کیوں رو رہا ہے کیا وجہ ہے رونے کی اس روتے ہوئے نوجوان نے کہا بس ایک چیز یہاں آ کر کے مجھے یاد آگئی جس کی وجہ سے رو رہا ہوں حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی نے فرمایا کیا تجھے یاد آیا وہ کہتا ایک بار اسی جگہ پر مجھ سے گناہ ہو گیا تھا اسی جگہ پر تو آج جب یہاں پہنچا ہوں تو مجھے وہ گناہ یاد آ گیا اور میں ڈر رہا ہوں کہ میں نے یہاں گناہ کیا تھا اب یہ زمین کل میرے خلاف گواہی دے گی تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا تو اب میں یہاں کھڑے رہ کے رو رہا ہوں تاکہ اس زمین پر میرے آنسو گریں اور میرے گناہ کا دھبا مٹ جائے تاکہ قیامت کے دن یہ زمین میرے حق میں گواہی دے مولا یہ بندہ یہی پر کھڑے رہ کر تو اس سے معافی مانگا ہے اور آنسو بہایا ہے مولا اس کی خطاہوں کو معاف فرما دے جانتے ہیں آپ جس زمین کے حصے پر بندہ گناہ کرتا ہے وہ زمین اس کے حق میں بددعا کرتی ہے وہ زمین اس کے خلاف بددعا کرتی ہے وہ کہتے ہیں مولا جلدی سے اٹھا لیں اس کے گناہوں کی وجہ سے میں پریشان ہوں اور اگر کسی زمین پر بیٹھ کر کوئی بندہ نیکی کرتا ہے تو اللہ اکبر آپ جانتے ہیں وہ نیکی کرنے والا بندہ جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو زمین چالیس روز تک روتے ہوئے کہتی ہے اے اللہ کتنا نیک بندہ تھا جو یہاں بیٹھ کر تیری عبادت کرتا تھا جس سے ہمیں سرور ملا کرتا تھا آج زمین ہمارے خلاف گواہ ہے آج ہمارے گھر کے در و دیوار ہمارے خلاف گواہ ہیں ہمارے آزا ہمارے خلاف گواہ ہیں ہمارا وجود ہمارے خلاف گواہ ہے اے رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کر لو ان ہاتھوں سے اگر کوئی گناہ کرنا چاہتا ہے اگر یہ سمجھ کر کرتا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا تو سن لو یہ سب کل خلاف گواہ ہی دیں گے ایک آیت کا ٹکڑا آرز کر کے میں اپنی گفت